certain politically consequential matters میں انہوں نے highlight کیا ہے and one of the high court has gone to the extent of saying that it's a phenomena which amounts to subversion of the constitution غالباً پاکستان بار کاؤنسل نے وہ high courts کی وہ report شاید consider کر کے اپنی recommendations formulate نہیں کی speaking for myself it is not a six judges letter they have highlighted a phenomena which has existed and in the last hearing the attorney general also acknowledged that it was happening in 2018 so everyone knows that these things are happening آپ صرف یہ بتا دیجئے گا کہ یہ phenomena نہ دھرنے ججمنٹ سے ختم ہوا نہ کسی اور ججمنٹ سے ختم ہوا what deterrence can be created آپ جو کہہ رہے ہیں دیکھیں let us be very very honest you are expecting high court judges I mean we all have remained in high courts in 2018 and 2019 the high court judges جو independent judges تھے وہ ان کے لئے سب سے بڑا challenge supreme court کا complicit ہونا تھا لیکن آپ سب مان رہے ہیں کہ interference ہوتی ہے لیکن اس کا ڈیٹرنس بتا دیں in light of all the high court's responses that has been received I think that would be more appropriate it has gone now beyond these six judges letter we will exclude the time that the bench takes during your response آپ کو ہمیں کٹیں گے اس میں سر میری بلکل چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ جب تک ہم کوئی پرسیڈنٹ سیٹ نہیں کریں گے دیکھیں نا پرسیڈنٹ سیٹ کیسے ہوگا نا جو ایڈمیٹڈ ہے جو ہو چکا اس پہ تو کنسنسس ہے کہ انٹریفرنس ہو رہی ہے نہیں اس کے لئے بھی ہم آپ سے پوچھ رہے دیکھیں کہ حکومت تو کچھ نہیں کر رہی ہے یہ آج سے نہیں ہو رہی جب سے بھی ہو رہی حکومت کچھ نہیں تو ہم کریں گے نا سر جوڑیشہ نہیں کریں گے نا سر ہم آپ سے پوچھ رہے کہ وہ عمل بتایا جائے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہو ہم خود کر سکے یہ تو ستر سال یہ تو سر ستر سال انف is انف نہیں ہر آرڈر کو کمپلائنس کرنے کے لئے اس کی امپلیمنٹ کرنے کے لئے ایگزیکیٹو کی ضرور پڑھتی ہے دیکھرے صاحب کنٹیمنٹ سے زیادہ انٹیفیرنس سے زیادہ کون سا عمل برا ہوتا ہے مرڈر ہوتا ہے نا بلکل سر وہ کب سے منع ہوا ہے رک گیا ہے نہیں سر تو وہ یہ تو معاشرے ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں یہ سب چیزیں تو چلتی رہتی ہیں اگر آپ کسی نے آج آپ حکم زیادہ مرڈر ہونا ختم کر رک جائے تو ہم رکے گا تو نہیں وہ تو چلتا رہے گا وہ ہمیں کیسے اسے ڈیل کرتے ہیں سزا جزا کی بات ہے جیسے آپ نے کہا جزا سزا ہوگی تو پھر دوسرا کہے گا ہاں دیکھو اس نے قتل کیا اس کو سزا موت ہو گئی تو قتل نہیں کرنا چاہیے ایک تو یہ ڈیٹیرنٹ ہو سکتا ہے دوسرا یہ ڈیٹیرنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب کچھ نہ ہو تو کہے گا چاہے ہم بھی کر لیتے ہیں تو آپ اپنے آرگیومن کر لیں اگر ہم آپ سے بحث میں نہیں پڑنا چاہتے ہیں ہم صرف سننا چاہتے ہیں یہ سب لوگوں نے لنبا لنبے ٹائمز لیا تو آپ اپنا کمپلیٹ بس میرا بلکل کمپلیٹ میں یہ سجیشن دینی ہے کہ جب تک ہم پروب نہیں کریں گے جب تک رسپونسپلیٹی فکس نہیں کریں گے جب تک کوئی پرسیڈنٹ نہیں بنائیں گے پنشمنٹ کا کسی ایک کو پنشمنٹ ملنی چاہیے اگر اس پروب کے بعد تو ایک پرسیڈنٹ بنے گا ایک ڈر ہوگا ایک خوف ہوگا دوسرا جیجز کو انکریج کرنا چاہیے کہ ان کے پاس جو لاو اویلیبل ہے وہ اس کو ایکسسائز کریں بس دیٹس آل میلوڈ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں کیونکہ بولنے کے لیے تو سریعے سارا دن ہم بولتے رہیں گے تو یہ چلتا رہے گا لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا حل نکلنا چاہیے بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو ہم باہر جا کے پولٹی سائز کریں آپ کے دو پھر جہاں میں سمجھا ایک آپ کہہ رہے ہیں انویسٹیگیشن ہو بلکہ تین چیزیں دو باتیں اور آپ نے کر دی کہ وہ سپریم جیوڈیشن وہ استعمال کر سکتے ہیں اپنے اختیارات اور اگر وہ سمجھتے ہیں تو کرمنل لوگ کے تحت بھی جا سکتے ہیں لوگوں کو ٹھیک ہے تو یہ آپ کی مختصران بات ہو گئی ٹھیک ہے یا کوئی اور بات تھی جی سرے گئی بلکہ ایک چیز اور آپ بتا دیں اور سپریم جیوڈیشن کاؤنسل کا بھی اس سے میں نے گزارش کی کہ جو پہلا پورشن ہے وہ سیگمنٹ ریفر کر رہا میں ادھر صرف اتنی وضاعت کر دوں سپریم جیوڈیشن کاؤنسل ایک الگ آئینی ادارہ ہے ات لیس ایون دو ایم چیئرمن اف داد انسٹیٹیوشن ایس ویل ایون دو ایم سپریم کارڈ ڈائریکٹ سپریم جیوڈیشن کاؤنسل دو اینی تین وہ اپنے وہ اس کے ممبران پانچ ہیں ایک دو بیٹے ہوئے تین نہیں بیٹے ہوئے ٹھیک ہے تو اس میں ریفر کرنے کی ایک پروپوزل اور آپ کی طرف سے مشاہد آنی چاہیے تھی کہ پاکستان بار کاؤنسل آپ جو وکلا کے طرف سے جیجز پر جو بھی آپ پریشر سمجھے یا جو بھی سمجھے اس کو آپ کیسے روکیں گی میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں میں اوازن کوئٹا میرے سیشن جیجز مجھے کہتے تھے کہ ہم نے ان کو کہا کہ آپ آپ طاقت پکڑے ہم آپ کے ساتھ آئے انہوں نے کہا جب کس طرح کرے ایک وکیل صاحب آتا ہے کہ جی میں آج جمال صاحب کے ساتھ بیٹھا میرے آپ کی بڑی تعریفیں کی تو وہ سمجھا کہ جب تعریف کر سکتے تو میری غیبت بھی کر سکتے اس لیے وہ جج کمپرمائز ہوا اس وکیل سے دیکھیں فیکٹس آج ہم سب کو ماننا چاہیے ہمیں آپ پاکستان بارک کنسل یہ مان لے کہ آپ کے طرف سے بھی باتیں ہوتی ہیں اس کو بھی ڈسکریج کرنا بلکہ آپ انڈر ٹیکنگ دے کہ آپ اس کو ڈسکریج کرنے کے لئے میں ارز کروں گا صرف یہ کمنٹ کے لیے ایز مائی لارڈ ہیز پوائنٹی ڈاؤٹ ایٹس ایبسولوٹ ٹرو کہ جو باقی ہائی کورس کا رسپونس آیا ہے وہ ہمارے سامنے نہیں تھا اس کے بعد جب موطرم اٹانی جنرل صاحب نے پڑا آیا دیر آفٹر بھی کیم ٹو نو دی پرٹیکلرلی دی رسپونس گون بائی دی پشاور ہائی کورٹ اینڈ لاہور اینڈ لاہور ہائی کورٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایک ڈیٹرینٹ ہونا چاہیے اور اس کے لئے مییز جو کیا ہے ہم نے جناب پہ چھوڑا ہے بار سٹینڈ بائی دی جوڈیشری for the independence of judiciary and it's very alarming when we say the cameras have been recovered from the bedroom of a judge it's very unfortunate even what to talk of judge I would say even the probing into the personal life of any individual that would be taken care of کیسے جلالہ بتائیں وہی تو بہ بات ہے جی گزارش یا آپ چاہتے ہیں انویسٹیگیشن ہو یا نہ ہو جی ہم چاہتے ہیں انویسٹیگیشن آپ کی رپورٹ نے جگہ ہے آپ نے کہا ہے کہ کرمل نیچر کی جو علیہ میں پروپ کریں جی بالکل میں دوسری گزارش کروں ہم نے اپنی بار کانسل میں ایک ایک لفظ ہمارا ریزولوشن کا یونانیم اسلی کیری کیا جہاں کسی کو اتراز تھا اس کو کٹا دوسرا کیا اس میں ہمارے ریزولوشن میں یہ ہے کہ سیٹنگ جیجز کا کمیشن بنایا جائے انویسٹیگیشن بنایا جائے کرنے کے لیے ایک ایگزیکٹیو کا فورس اس کے انڈر میں ہونا چاہیے جو کمپلائنس جس طرح وہ ماضی میں قاضی خود کمپلائنس کرواتے تھے یہ ہمارے اسلامی کسیٹی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایسی سمجھتے ہیں کہ کیا ایگزیکٹیو کوٹ کے انڈر نہیں ہے نہیں سر ہے تو پھر کیا لیکن ہے یہی تو اپنے آپ کو سرنٹن کرنا ہے کہ ایگزیکٹیو عمل کرے نہ کرے تو اس ایگزیکٹیو کے خلاف کی ایکشن ہونا چاہیے چلیں آگے چلیں نیکس پیکٹ کرتے ہیں کوئی نئی پوائنٹ بتائیں تو بھی گو آن ٹو دی نیکس پرسن بس سر یہ مینے کی پروب ہونا چاہیے ایک چیز اگر بعد میں کوئی خیال آئے بتا دیجئے ابھی تو چلیں آگے بڑھتے ہیں پڑھتے ہیں